کیا قرآن میں میٹمیٹکس ہے؟ کیا قرآن میں سائنس ہے؟ کیا قرآن کے اندر ایگریکلچر سائنس ہے؟ کرشیوی گیان ہے؟ کیا اندر میڈیکل سائنس ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیب ہونے والی ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کے اندر جو کوئنٹ آپ کو اچھا لگے آپ سے گزارش ہے کہ کومیٹ سیکشن کے اندر جو ہے اسے اب ضرور لکھئے گا ضرور منشن کیجئے گا یہ ویڈیو جو ہے ایک پندت رام دیو پندت ہے انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ کی قرآن کے اندر دکھاؤ کہاں پہ جو ہے میٹمیٹکس بھی نہیں ہے فیزکس اور بائیو بھی نہیں ہے اگر ہے تو دکھاؤ ہماری کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے تو آئیے ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائے کی بھی زبانی سنیں گے کہ قرآن مجید سے جو ہے سب کو ثابت کرتے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں قرآن اور بائیبل والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن میں میٹمیٹکس ہے کیا قرآن میں سائنس ہے کیا قرآن کے اندر اگریکلچر سائنس ہے کرشیوی کیان ہے کیا اس کے اندر سانسوی کیان ہے اس کے اندر میڈیکل سائنس ہے قرآن میں بائیبل میں آپ کو اچھی باتیں ملیں گی اچھا جیوان جیو اچھا بیوار کرو آپ اس میں پیار کرو لیکن قرآن میں پران میں آپ کو میڈیکل سائنس نہیں ملے گی پولٹیکل سائنس نہیں ملے گی میٹمیٹکس، فیزکس، کیمیسٹری نہیں ملے گی ہمارے ویدوں نے جو ہمیں گھان دیا اس میں سارے سنسار کا سشت گھان سمائی یہ ہے بھارتی سانسکرطی کا گورو ہم کسی کا انادر نہیں کرتے لیکن ہم کو کسی آیاتیت، دھرما، سانسکرطی، متپنت سمپردائی کی آوشکتہ نہیں ہے یہ سندیشہ بھارتی سانسکرطی اتصاو کا آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے ایک مشہور سائنس دان فیزیسٹ اور نوبل پرائز وینر جس کا نام آیلبرٹ آئنسٹائن تھا اس نے کہا سائنس ویڈاوٹ ریلیجن از لیم اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس از بلائنڈ سائنس مذہب کے بینا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بینا اندہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے اس سی آئی این سی ای لیکن ہے سائنس کی کتاب اس آئی جی این ایس یہ ہے نشانیوں کی کتاب آیتوں کی کتاب اور قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established جو سائنس دا ثابت کر چکے ہیں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرانومی کے بارے میں فلکیات کے بارے میں 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنس دا نے تحقیق کی ایک موضوع پہ تقلیق کائنات مطلب creation of the universe اور ان سائنس دا نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائیمری نیبیولا تھا بنیادی گولا اتدائی گولا اس کے بعد در وز ایک سیکنڈری سپریشن دوسری جدائی دوسری علیدی اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ اس کے بعد وجود میں آیا گیلکسیز کیکشائیں ستارے سیارے چاند سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں اسے سائنس دا نے کہا بگ بینگ بڑا دھماکہ یہ جو سائنس دا نے تقریباً چالیس سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں تقلیق کائنات قرآن مجید میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی سورہ انبیاء کی سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جن اللہ سمیت اللہ فرماتے اولم یل لذین قفرو کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے انہ سماواتی ور اردہ کان اتارتکن ففتک نہ ہما کہ زمین اور آسمان ایک تھے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا یہ جو تقلیق کائنات کریشن آف دی انیورس بگ بینگ بڑا دھماکہ جو سائنزا کو چالیس سال پہلے پتا چلا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں اللہ سمیت اللہ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا جب وہ دعا تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ ویلنگلی اور انویلنگلی اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دعا تھا عربی لفظ دخان اور آج کے سائنزا یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دعا تھا انگلیش میں کہتے ہیں گیس لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے سموک کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مست دھند جو میرے ساتھ سے صحیح ترجمہ نہیں کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دعا ہوتا ہے گرم دھما کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں دھند نہیں دیکھتے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے اور سائنٹیفکلی سموک از ای بیٹر ورڈ دن گیس آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے چپٹی ہے سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیزوی ہے وہ ایسا فرانسیس ڈریک سن پندرہ سو ستتر ففٹین سیونڈی سیونڈی سیونڈ ونی سیل اراؤنڈ دی ارٹ جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول سب فرانسیس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیزوی ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن ملات اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر انتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے رات میں تبدیل کیا یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستے آہستے دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیزوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراں رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراں دن میں تبدیل ہوتی تو دوستو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے دلائل جبکہ رام دیو کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سائنس کے مطالق جدید علوم کے مطالق کوئی تذکرہ نہیں ہے جبکہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ از عمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر پانچ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے قرآن میں عربی لفظ ہے کووارا جس کے معنی لپیٹنا جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے اپرسن کوئیڈز در ٹربین آن دی ہیڈ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت possible ہے جب دنیا بیزوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 89 چپٹر 79 آیت نمبر 30 میں وَلْأَرْدَ بَعْدَ زَعْلِقَ دَحَحَ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پہلایا بچھونا جیسے دہا کہ ایک معنی ہے پہلانا اور دہا کہ دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے جس کے معنی ہے بیزا جس کے معنی ہے انڈا اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے بیزوی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پورے طریقے سے گول نہیں ہے وہ اوپر اور نیچے سے from the poles it is flattened اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے جسے ہم کہتے انگریزی میں geospherical in shape ارضی بیزوی اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ آم انڈے کے لئے نہیں ہے آم بیزے کے لئے نہیں خصوصا شطر مرگ کے انڈے کے لئے شطر مرگ کے بیزے کے لئے اور جب ہم دیکھتے ہیں شطر مرگ کا بیزا انڈا is geospherical in shape ارضی بیزوی کے شکل میں ہے آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین یہ دھرتی is geospherical in shape ارضی بیزوی شکل میں ہے پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے چاند کی روشنی یہ اس کی خود کی روشنی ہے چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے یہ سورج کے لی ہوئی روشنی ہے سورج کی منعقص شدہ reflected light ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانت اللہ فرماتے ہیں سورہ فرکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے تاروں کے جھنڈ اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے سلکتا ہوا چراغ اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے آج ماہیرین ارضیات جیولوجز یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نس قطر ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نس قطر وہ تقریباً تین ہزار ساس سو پچاس میل ہے اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے ہٹ لیکوڈ گرم سیال اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالیڈ ہے پھوٹس ہے اور اوپر جو سپوفیشل ارڈس کرسٹ ہے زمین کی ستے ارڈس کرسٹ یہ بہت پتلی ہے تقریباً ایک سے تیس میل پتلی صرف ایک فیصد سے کم آج سینڈزا یہ کہتے ہیں ایک فولڈنگ فنومینا جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں اور اس پہاڑ کے وجہ سے زمین کے ستے کو استقام ملتا ہے سٹیبلیٹی ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے زمین بچھائی ہے والجبالہ اوتادہ اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے اوتاد ارمی میں کہتے ہیں کھوٹے کو اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیک کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گھڑ جاتا ہے اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے 10 حصہ سے کم اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استقام سٹیبلیٹی دیتا ہے قرآن مجید میں اور سورہ جاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے پانی بنائے ہیں ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزق بنایا ہے بنا دیکھنے والا ایک ویل ایک پردہ عربی میں لفظ برزق برزق کے معنی پردہ جس طرح سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت مٹنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزق میں ہیں انسین جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی قرآن میں کہا گیا برزق نہ دیکھے جانے والا پردہ مرج البحرنی التقیان بین اومہ برزق غلاب کیان کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزق ہے ان کے درمیان ایک پردہ ہے لوگ پہلے جانتے تھے کہ دو قسم کے پانی ہے کھارا اور میٹھا کھارا پانی میٹھا پانی لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالی کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزق ہے پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گل مل نہیں سکتا آج جو سائنس رقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں جب پروفیسہ ہے جو یویسے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں یہ سائنٹس نے کہا کہ اس کے معنی ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے بہتا ہے وہ میٹھا پانی اپنی میٹھاس کو خود دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے اور اس کے درمیان جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزق ایک پردہ قرآن مجید چھ سو سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں کس طریقے سے کھون رگوں میں دوڑتا ہے نفیس کے بعد ویلیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا ہم ہمارے سکول میں ویلیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں ویلیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا ابن نفیس نے ویلیم ہاروی کے چار سو سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں اور اس کے چھ سو سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے مقتصر سا میں کہوں گا مقتصر سا انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں اتڑیاں میں سے جو فوٹ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے کئی آزا میں جاتا ہے جو گوز تو ویریس آرگنز انکلوڑنگ میمیری گلینڈز وہ کئی آزا میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی پستان میں بھی جس سے ملتا ہے دودھ مقتصر قرآن مجید میں بلڈ سویکولیشن اور پروڈکشن آب مل کے بارے میں کہا گیا ہے سور نحل میں سوران بسولہ آیت نمبر 66 میں آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں کیٹل میں بھیڑ بکری گائے بیل ان میں آپ کے لئے نشانی ہیں اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لئے دودھ جو آتا ہے انٹرسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے دھرمیان سے جو آپ کے لئے اچھی چیز ہے اس کا ذکر ہے سور مومنون میں سوران بسولہ آیت نمبر 23 میں کہ کیٹل میں آپ کے لئے ایک نشانی ہے ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ اور ان میں بھوش سے فائدہ ہے اس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اور بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان ای نٹشل چودہ سو سال تیلے سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہیں درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے ریسپٹرز ہیں جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے اسی لئے جب کوئی انسان جل جاتا ہے جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کے وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلوے ہوئے حصے کو چوبوتا ہے اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے پین ریسپٹرز ہیں انٹیک پین ریسپٹرز محفوظ ہیں اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو احساس ہوتا ہے پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں